حضور کی ایک حدیث ہے آدم کے تمام علا تمام انسان خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی من توبہ کی پشمانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا اسرار کیا یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ کا نفس دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی توب وخیر الخطائین التوابون توبہ بندے بھی ہو گئے توبہ اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر دی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معاصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹایا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمالی جس کے لئے حدیث میں الفاظ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالشت بھر آوگے میں ہاتھ بھر آوگا تم اگر چل کر آوگے میں دور کر آوگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہنہ میں منزل ہی نہیں وہ تو تباب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لئے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ علا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر فتابہ علیہ انہو ہوا التواب الرحیم لڑا ہوا